یو سی ایس ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو اسلام علیکم اور تمام ناظرین کو یو سی ایس ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کے جدید دور میں کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں رہا کیونکہ انٹرنیٹ نے اس کا حصول آسان بنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اب بھی بہت سے حقائق سے لا علم ہوں گے آئیے ناظرین آپ کو چند ایسے ہی عجیب و غریب اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں جو کہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافے کا باعث بنیں گے تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل میں آنے والے تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بنے ہوئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین کیوی وہ واحد پرندہ ہے جو اپنے شکار کو سونگ لیتا ہے ناظرین انسانی ہڈیاں اسٹیل سے پانچ گناہ زائد مضبوط ہوتی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہیں توڑا جا سکتا ہے ناظرین دنیا کے سب سے بڑے جانوار بلو ویل کا وزن دو سو ٹن ایک لاکھ اکاسی ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے اسی طرح اس بلو ویل کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے دوستو بلو ویل کی زبان کا وزن تقریباً دو اشاریہ ساتھ میٹرک ٹن ہوتا ہے ناظرین آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ الیکزینڈر گرام بیل نے ٹیلی فون اجاد کیا تھا لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی والدہ اور بیوی سے ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ دونوں سماس سے محروم تھیں دوستو کشش سکل کے اثرات کی وجہ سے آپ کا وزن اس وقت تھوڑا کم ہو جاتا ہے جب چاند این آپ کے سر کے اوپر آ جاتا ہے دوستو چھے ٹانگوں والے جانوروں میں لال بیک کا شمار دنیا کے تیز ترین جانوروں میں کیا جاتا ہے یہ ایک میٹر کا فاصلہ صرف ایک سیکنڈ میں تیہ کر لیتا ہے دوستو صرف دو جانور ایسے ہیں جو اپنے سر کو موڑے بغیر پیچھے کی جانب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں پہلا خرگوش اور دوسرا توتہ ہے دوستو اٹلی کا شہر وینس ایک سو اٹھارہ چھوٹے سمندری جزیروں پر تعمیر کیا گیا ہے جنہیں چار سو پلوں کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک کیا گیا ہے ناظرین ایک بلو ویل روزانہ تین ٹن غزا کھا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ بغیر کچھ کھائے چھ ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے دوستو اگر گھنٹوں آپ کمپیوٹر سکرین کے سامنے گزارنے کے بعد سفید کاغذ کے کسی خالی ٹکڑے کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو گلابی دکھائی دے گا کوکو نٹ کرائب ناظرین ایک میٹر لمبا انوکھا کیکڑا یہ دنیا کے سب سے بڑے کیکڑوں کی ایک قسم ہے ان کیکڑوں کا وزن چار کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ ان کا قد ایک میٹر تک بلند ہو سکتا ہے ناظرین یہ کیکڑے بہرہ ہند اور بہرہ اوکیانوس کے مختلف جزائر میں پائے جاتے ہیں پیگ می مرموسٹ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ناظرین یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے اور یہ جنوبی امریکہ کے مغربی ایمیزون کے برساتی جنگلات میں پائے جاتا ہے دوستو اس بندر کا وزن صرف سو گرام ہوتا ہے یہ ہریالی یا پھر دریا کے کنارے آباد جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے رومینیسکو بروکولی گھوپی کی ایک انوکھی قسم ناظرین یہ گھوپی کی ایک مقصود قسم ہے جسے رومینیسکو کہا جاتا ہے اور یہ کھائی بھی جاتی ہے یوں تو اس کا تعلق اٹلی سے ہے لیکن یہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہے پائن ایپل فیلڈ اناناس کا کھیت ناظرین ویسے تو اناناس کا درخت ہوتا ہے پر آپ نے کبھی اناناس کا کھیت دیکھا ہے اگر نہیں تو دوستو بھارت کے علاقے کیرلا میں اس کا کھیت پائے جاتا ہے اس علاقے میں آپ کو ایسے کئی کھیت دکھائی دیں گے ناظرین عام حالات میں یہ مچھلی بالکل نورمل دکھائی دیتی ہے لیکن جیسے ہی یہ اپنے شکار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنا موں کھولتی ہے تو یہ ایک خطرناک اور خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو جاتی ہے ناظرین ہر سال موسم خزان کے دوران ایک سو بیس ملین کیکڑے آسٹریلیا کے کرسمس جزیرے سے سمندر کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور جب یہ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اکثر ٹرافک کو بھی روک دیا جاتا ہے رنگ ٹیل کیٹ عجیب و غریب بلی دوستو اس بلی کا تعلق در حقیقت روکون نامی جانوار کے خاندان سے ہے اور یہ شمالی امریکہ کے خوش خطوں میں پائی جاتی ہے ناظرین اس بلی کی خاصیت اس کی عجیب و غریب دھوم ہے کینن بال ٹری میوے والا درخت دوستو اس درخت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں سے ایک کینن بال ٹری بھی ہے اس درخت پر برازیل کا مشہور میوہ کسیت تعداد میں اکتا ہے جسے برازیل نٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لینٹیکولر کلاود اڑن تشتری جیسے بادل دوستو بادلوں کی یہ شکل اس وقت وجود میں آتی ہے جب پانی سے بھرے بادل مختلف تہہوں میں ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں پہاڑ کی چوڑی پر نظر آنے والے ان بادلوں کو اس وقت لوگوں نے ایک اڑن تشتری کے طور پر شنات کیا تھا ریمبو ٹری رنگین درخت دوستو یہ کوسے کذا کے رنگوں کا حامل درخت یوکلیٹس نامی درخت کی ایک قسم ہے جو کہ نس شمالی قرے میں پائے جاتا ہے دوستو درخت پر موجود یہ رنگ قدرتی ہیں اور یہ درخت کی چھال کے نیچے سے مختلف اوقات میں چھلگتے ہیں دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تمام پرندے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو کبھی نہیں بولتا دوستو اسے آپ گھونگا پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جس کا نام سارس ہے دوستو لوگسٹر ایک کیڑے کا نام ہے جسے حیرت انگیز کیڑا بھی کہتے ہیں اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ میں تیرہ ہزار السے اور تیرہ ہزار آسابی ریشے ہوتے ہیں ناظرین اگر لوگسٹر کی آنکھ زائع ہو جائے تو یہ آنکھ نئے سیرے سے بلکل پہلے والی آنکھ کی خاصیت کے ساتھ پھر سے پیدا ہو جاتی ہے یو سی ایس ٹی وی کے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل یو سی ایس ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی مزید اچھے اچھی معلوماتی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں تو ناظرین آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیالہ کیے گا اللہ حافظ